بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ راست پاکستان کو ملی ہیں اب اس حالات کو جس کو پاکستان کو سامنا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ قیادت کا ہوتا ہے یعنی پلٹیکل قیادت جو اس وقت اس ملک کو لیڈ کر رہی ہے اس نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سطح کے اوپر جس طرح کی ضرورت تھی جس طرح کے بیانات کی ضرورت تھی جس طرح کے موقف کی ضرورت تھی جس طرح کے سٹینڈ کی ضرورت تھی دیکھیں تو عراقینیں پارلیمنٹ جنہوں نے اس ساری ڈیویڈ کے اندر حصہ لیا اور ایک سٹینڈ اور ایک موقف سامنے آیا اس میں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جو مجورٹی تھی وہ ایپسنٹ رہی اس طرح کی پارلیمنٹ کا ایک موقف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پلٹیکل الیٹ ہے پاکستان کے اندر جو عرباب اختیار ہیں وہ مختلف قسم کی خود ایک مارکہ عرائی میں مبتلا ہیں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت تو وہ دعائی دے رہی ہے کہ انہیں ایک سو بیس کے اندر جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ مشینری کا اور ذرائع کا بے دھرگ استعمال کر رہی ہے اور ایک پری پول رگنگ ہو رہی ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں میاں محمد نواز شریف صاحب کی ناہل وزیراعظم تو وہ پاکستان سے جا چکے ہیں اور ان کی جگہ جو لیڈ کر رہی ہیں اس اہم حلقے کے اندر جس کے اندر پوری مسلم لیگ نون کا فوکس ہے کہ اگر کلسوم نواز یہاں سے ایک دفعہ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر پرائی منسٹر اگر وہ بن جاتی ہیں اس کے بعد تو پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ دوبارہ سے پرائی منسٹر آس میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر بیہائنڈ دی سین سارے ملکی پالیسیز کو ایک دفعہ پھر سے چلائیں یہ ایک اہم حلقے کے اندر اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کا فوکس ہے لیکن جہاں یہ ساری صورتحال ہے وہاں اگر ہم پاکستان پیپلس پارٹی کی بات کریں اور کراچی کے اندر ایمکیم کی بات کریں تو وہ شور و گوگا بلند کر رہے ہیں وہ نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت سینسز ہوا ہے مردم شماری ہوئے اس کے جو ریزلٹس آئیں اس کے اوپر ان کو اترازات ہیں سو پاکستان کے اندر جو پولٹیکل اشرافیہ ہے وہ آپس میں باہم دستوں گرے باہم نظر آتے ہیں وربل جنگ یہاں پہ چل رہی ہے اور پاکستان کے جو ہم سیکیورٹی کے معاملات دیکھیں ڈیفنس کے معاملات دیکھیں تو ایک طرف انڈین ہمیں دھمکے دے رہے ہیں انڈین فوجی قیادت اور انڈین جو پولٹیکل قیادت ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں تو دوسری طرف امریکن جو وانستان میں موجود اور دانشمندی سے دیکھیں اور آگے لے کر چلیں کیا وہ قیادت پاکستان کے اندر موجود ہے کیا یہ سارا رول اس وقت فوج پھر پلے کر رہی ہے کیونکہ absentia ہے تمام پولٹیکل قیادت کا اس حوالے سے زفر عباس لکس اب ایکس آئی جی پولیس پنجاب اور پی ٹی آئی کے رینما اس وقت ہمارے سے موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ساری صورتحال جو پاکستان میں ڈویلپ ہو رہی ہے اس کو کیسے ہنڈل کیا جائے اس کے جو آگے چل کے مضامرات ہیں پاکستان پر آ رہے ہیں وہ کیسے ہوں گے اور ہمیں اس کے اندر سے کیسے نکلنا ہے بے گم عبدہ حسین صاحبہ سینئر سیاستدان تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے اور اس کے علاوہ خالد رانجہ سب ایکس پیڈل منسٹر ان سے بھی پوچھیں گے ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے زفر عباس لکس اب اس وقت کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں امریکن دھمکیاں اس کو سیرسلی رہ چاہیے کہ نہیں ایک طبقہ تو کہتا ہے جی اس کے اوپر آپ غور نہ کریں کوئی بات نہیں وہ اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے کوئی پریشانی کی بات ہے دوسری طرف وہی امریکنز جنہوں نے ریپٹ آباد کے اندر اٹیک کیا پاکستان کے بلکل اٹومک جو آپ کی انسلیشن اس کے بہت قریب اندر اٹیک کیا پاکستان کی دنیا میں جگز آئی پھر سلالہ پوس کا باقی آپ کے سامنے ہیں ڈرون حملے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایسے میں کیا ہم بالکل اسے چھوڑ دیں جی زفر باس لکھ صاحب جی بسم اللہ الرحمن دے رہیں دیکھیں آپ نے ابتدائیہ میں میرے خواہد میں پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں ان کا احطہ کر دیا پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے دو سو دس ملین جو لیٹس آپ کا سینسس ہوا اس میں عبادی آپ کی بنی اور یہ اتنے بڑے ملک کو اتنی بڑی عبادی کو منیج کرنا سنبھالنا پھر ترقی کی طرف لے کے جانا یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس کے لیے ادارے اور بہت بڑی ٹیم چاہیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسدان ہے جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں ماضی میں آپ دیکھ لیں وہ اداروں کو پنپنے نہیں دیتی بننے نہیں دیتی ان کو فعال نہیں ہونے دیتی اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اداروں کو کمزور کرو اور ہم اپنے مقاصد کیلئے ان کو استعمال کریں تاکہ اپنی باقی جو ہمارے مدد مقابل سیاسدان ہیں ان پہ ہم سبقت لے جائیں اور الیکشن جید جائیں آپ نے دیکھا پولیس سیول بیروکریسی ٹوٹل آپ لے لیں خالی پولیس نہیں مکہتا اس وقت بالکل انیفیکٹیو ہے اپنی تباہی کی دھیانے پہ ہے وہ عام آدمی کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی حل کرنے کے قابل نہیں ہے اس میں وہ کانفیڈنس وہ جو ایک موٹیویشن وہ جو ایک ایمان کی قوت یا ایک پروفیشنلزم ہے وہ ختم کر دیا ہے موجودہ یہ مسلم لیگ کی جو حکومت تھی پنجاب میں کانٹینس اچھا پھر اس کے بعد وقلاء دیکھ لیں آپ وقلاء معاونت کرتے ہیں ایک عام آدمی کی عدالت کے سامنے انصاف کے حصول کے لیے اب وقلاء کا جو ابھی تک بائی کارٹ ہے آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں اور جو وقلاء کا رویہ تھا کہ وہ ایک اپنے چیف جسٹس صاحب کی حکم عدولی یا ان کی عزت نہیں کر رہے ان کے خلاف برسرے پیکار ہیں جب یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ باقی معاشرے کے جو باقی ہمارے انٹیلیکچولز ہیں یہ ساری چیزیں جب ایک عام آدمی دیکھے گا تو وہ نیچرلی اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کس طرح چلے گا یہ ملک کیسے چل رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں تمام سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے ایک لاح عمل مرتب کرنا چاہیے اور ملک کے مسائل سامنے رکھنے چاہیے دیکھیں جو ملک کیلئے اچھا کام ہوتا ہے اس پہ سیاستدان جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ نے کاراباگ ڈیم بنایا تھا جو کہ اس ملک کی بقا کی زمانت ہے اور میں آپ کی یہ پرگام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیم نہیں بنائیں گے آبی زخیر کو نہیں بنائیں گے تو پاکستان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے پاکستان خود ہی موشی طور پر تباہ ہو جائے گا لیکن ہمارے سیاستدان آج سارے ایک پارٹی مستملی قیدازم ہے جو کہ اوپن لیک آلا باگ ڈیم کی حق میں بولتی ہے باقی کسی پارٹی کے مو سے آپ نے نہیں سنا اور ہندوستان بقیدہ پارٹی کو پیسے دے رہا ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا ادارے تباہ کر دیتے ہیں ہمارے جو سیاستدان وہ نہیں چاہتے لیکن یہ جو سیاستدان یہ ادارے تباہ ہوئے ہیں کمزور ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ وہ نہیں ہے بلکہ اس ملک میں فوجی عامر ہے نہیں میں اسے بہتر لائگری نہیں کرتا دیکھیں جو بیسک نفاری ہے ملک چلانے کی وہ سیاستدانوں کی ہے آپ مجھے بتائیں فوج تک تو آپ پھر جائیں اس وقت جائیں جب یہ اپنا سارا کام بڑا اچھا کر لیں اور فوج ان کو روکے بھئی آپ یہ کام نہ کریں کیا فوج نے ان کو ابھی دیکھیں مردم شماری ہوئی ہے انیس سال تو مردم شماری کروائی نہیں سپریم کورڈ نے بڑی مشکل سے آرڈر دے کے مردم شماری کروائی اور کراچی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری عبادی پینتیس پرسن بڑی ہے اور پنجاب کی جو ہے فورٹی فائی پرسن بڑی ہے تو ہمیں اتراز ہے ہماری عبادی زیادہ کیوں نہیں بڑی اور بھائی کراچی میں پچھلے پندرہ سال سے افرہ تفریح تھی جرائم تھا وہاں سے لوگ نکل مکانی کر کے پورے ملک میں پھیل گئے ہیں کراچی رہنے کی جگہ ہی نہیں تھی اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اسے دارے سے اچھ اس طرح کی صورتی حالتہ بلوچستان میں بھی رہی پھر اینڈو کیوں اس کا مطلب ہے انفلیکس صرف ہو گیا سارا دیکھیں نا یہ تو کوئی بات نہیں نا ایک آپ اپنے اس ادارے کے پاس جائیں اور آپ اپنی جو شکایت ہے اس کو درج کہیں اس کو اس کی کوئی ریمڈی ہوگی کورس ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں بھئی ہم مانتے نہیں ہے بھئی انیس سال تو آپ نے کروایا نہیں اب جب ہوئے تو آپ مانتے نہیں ہو پھر اور پندرہ سال لٹک جائے گا سیاستدانوں میں ویل ہی نہیں ہے کوئی مشکل کام کرنے کی جو نیشنل انٹرس کا کام ہے آپ دیکھیں نا غربت کا دیکھیں کیا غریب آدمی کا نام کبھی سنا ہے کسی سیاستدان کی وہوں سے کیا آپ اسمبلی میں آپ کا جو بجٹ آتا ہے اس کا کوئی ایک روپے بھی جاتا ہے نہ رہے تو پھر لگاتے ہیں جی الیکشن مہم کے اندر لکس الیکشن مہم وہ غریب آدمی بچارے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں جیسے دیکھیں نا وہ جانوار ہوتے ہیں وہ آٹا پھینک دی ہیں اور راشن پھینک دی یہ ملت توہین ہے انسانیت کی توہین ہے اور یہ لوگ بالکل اس چیز سے ناواقع خالد رانجا صاحب ایکس فیڈر مشروعوں نے بھی جوائن کر لیا ان کی طرف چلیں گے اور یہ بات جو کی ہے زفر باس لکس صاحب نے کہ جناب ہمارے سیاستدان اداروں کو بننے نہیں دیتے ہمیں ایک تو ریل ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس وقت بڑے سیریس قسم کے امریکہ کی طرف سے انڈیا کی طرف سے لیکن انٹینل ہی پوزوشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی انسٹیبلیٹی ہے اور انسٹیبلیٹی کی بنیادی وجہ خود ہمارے سیاستدان ہیں رانجا صاحب آپ اسے اتفاق کرتے ہیں اس نوشن سے جانتی ہے کہ یہ رویہ passing the back on یہ تو خیر ہے کہ ہمارا انفادی رویہ ہے لیکن حصل بات یہ ہے کہ ہماری جو بھی حکومت آتی ہے اس کی یہاں سمد رسلی ہوتی اگر اس کی سمد رسلی تو پریوریٹی زیمین دی جیسے ابھی لکھ سم نے کہا کہ ہمارا بیسک پرابلم جو ہے پانی کا ہے اور اس کی متعلق تمام شیاسی پارٹی اسے اپوز کرتے نہیں وہ یاد پڑھتا ہے کہ ہمی آپ فوج کے ذریعے کر رہے تھے جتنا منت ترلہ فوج نے کیا ڈیم برانے کے لیے شاید ہی کوئی شیاسی پارٹی کر سکتے ہیں لیکن ملک توڑ دیں گے اور ڈیم برانو یا ملک رکھ لو سمد کرنے کے لئے سمدری سمدر سمدر برانو 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 سمدر سمدر جو ویسٹری انٹریسٹ ہے تو وہ میرا خیال ہے راکستے میں حائلہ فور انسنس جو سندھ کے امبانکمنٹس ہیں وہ وہ نیرے قبضے میں ہیں اور اگر یہ ڈیم بن جئے گا تو پھر وہ امبانکمنٹس ہیں جو کچھے کا لکا کہتے ہیں کچھے کا لکا وہاں گزار ہو جائے گا اور وہ ایک ویسٹری انٹریسٹ سے خلاف ہے اچھا ایک طرف جو اداروں کی امباد کر رہے تھے کہ ادارے مضبوط نہیں ہیں ایک عوام ہے جی کہ آپ کے خیال میں کہ پرائیٹیز دروس نہیں ہیں لیکن اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے اہم جو ایک رول ہے میں سمجھتا ہوں کچھ سیگمنٹ آف سوسائٹی کا بھی ہے اگر معاشرے کے اندر قانون و انصاف کی حکمرانی نہیں ہے انصاف نہیں مل رہا تو معاشرہ نہیں چلے گا لیکن ابھی پچھلے دنوں میں آپ چونکہ ایک لائر بھی ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو کوٹ کے اندر وہاں ہی کوٹ کے اندر ہم نہیں ہوئے جس طرح توڑ پوٹ کی ڈنڈا بردار بھوکلا اور جو کچھ صورتحال ہوئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب صرف عمام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ پڑے لکھے لوگ جو رپریزنٹ کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو وہ بھی اسی طرف چلے گئے ہیں کہ انصاف آپ کو جتھے کی طاقت کے ذریعے اور ڈنڈے کی طاقت سے ملے گا انصاف کی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جو میرے مفاد میں ہے میرے حق میں ہے وہی انصاف نہیں کر پاتے تو آپ اس تھانے کو خالی کر دیں آپ اس عدالت کو خالی کر دیں آپ اس آپ منصف نہ رہیں اصل بات میرے مفاد یہ ہے میں اپنے مفاد کو انصاف سمجھتا ہوں اور جو گھکلا کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ہم نے آہستہ آہستہ جو ہمارا نظام ہے عدالتی نظام اس کو بنا دیا ہے ہم عدالت کو بنا دے ہیں جیسے فیکٹری مالک ہیں اور ہم لوگ ٹریڈ یہ یعنی ہے تو جیسے ایک تصادم ہوتا ہے between the owner of a factory and the trade union وہ ہمارا رہا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک شرمناک واقعہ تھا یہ بہت برا بات کہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر عدالت کمزور ہو تو وکیل کمزور ہے یہ ہم نہیں کرتے یہ بتا ہے نا اگر روزی کی بات کر رزق کی بات کی جائے تو میں سائل کے جیب میں اس لیے ہاتھ جاتا ہوں کہ اس کو خوف براتا ہوں عدالت کا خوف اعترام نہیں ہوگا تو کیا کہ اس کے پلے کیا ہے ہم بھی روز ان سے لڑتے ہیں یہ لڑتے ہیں کہ اچھا میں کوٹ بھی لے جاؤں گا اچھا یہ بتائے گا کہ یہ تو چلے بکلا کی بات ہوگی میں اس وقت پاکستان کی انسٹیبلیٹی کی بات کر رہا ہوں جو کہ روئیہ ہیں روئیہ کے اندر اب مریم نواز صاحبہ بھی آج اس وقت جو کمپین لے رہی ہے میں آج بھی ان کی تقریر سن رہا تھا وہ ایک ہی پوائنٹ کہہ رہے تھے نواز شریف کے ساتھ زیادتی بھی ہے اور عوام کی عدالت میں آئی ہوں اور آپ نے اس کا فیصلہ دینا اس طرح کی وہ باتیں ابھی بھی کر رہی ہیں اس پر لکس صاحب میں آپ سے پوچھوں گا لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظین لکس صاحب کیا کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہے نونلی کی سکت ڈیفنیٹلی کی عدد لگتا ہے وہ ہی کر رہی ہیں تو وہ تو یہی دوبارہ سے وہ ہی ایک بیانی آئی ہے جو بات میاں نواز شریف صاحب کرتے کرتے چانے کو بیٹی چلے گئے ہیں وہ ہی کر رہی ہیں دیکھیں جی یہ ان کا حق ہے ان کی پارٹی ہے وہ اپنی ماں کی کمپین کر رہی ہیں کسی کو ایک عدالتی فیصلہ ہے اور یہ تو اب میڈیا کا اور جو انٹیلیکچولز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کو اس کی تشہیر کریں یا اس کی تشریح کریں اس طریقے سے کہ عام آدمی اس کو منیں اور عام آدمی مانا ہے جنرلی آگے دیکھیں تو گاؤں میں ہر جگہ پہ ہر آدمی نے اس چیز کو مانا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی جواب نہیں دے سکے اور عدالت نے بڑا صحیح فیصلہ کی ہے باقی اب دیکھیں ایک اور چیز ہے وہ اپنے کلیکشن ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے ان کو کوالیفائی کیا ہے اور ان کی بیٹی یا ماں کی کبین چلا رہی ہے تو بڑی شوق سے چلا ہے کہ اس کو ادراز نہیں ہونا چاہیے نہیں لیکن آپ کی جماعت کے لوگ تو آج بھی شاہ محمد قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے انظامات لگائیں کہ اس حلقے کے اندر نہ صرف ووٹوں کے حوالے سے بہت ساری ایمبیگرٹی موجود ہے دوسروں میں بات کی ہے کہ جناب یہاں پر گورنمنٹ مشینری لگائی جا رہی ہے گورنمنٹ انتظامات کیے جا رہے ہیں سارے اور یہ پری پول رگنگ دیکھیں ہماری ہر گورنمنٹ جو ہے آپ مجھے بتائیں کون سی گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی ہر گورنمنٹ جب وہ ہوتی ہے حکومت میں جب کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تمام سرکاری وسائل جو کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن مینول کے پرسیجر کے خراف ہوتے ہیں وہ کرتی ہے اب اس کو روکنے کے لیے دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے عدالتوں کا کام ہے اب خالی پی ٹی ای بیچاری واگلہ ہی کر سکتی ہے کمپریٹ کر سکتی ہے لیکن وہ ادارے میں نے پہلے آپ کو عزقی کہ ادارے سارے سیاستدانوں میں بالکل انٹینشنلی تباہ کر دی ہیں تاکہ وہ ان کو نہ پکڑ سی آپ دیکھیں نا ایک چوری ہے عام چھوٹا سا مسئلہ تھا جو مینہ صاحب کا کیس تھا سپریم کورٹ کو آنی کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کا ایف یہ آپ کی پولیس آپ کا ایف بی آر آپ کے میب کہاں گئے سب نے کہہ دیا سپریم کورٹ کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں ہماری یہ جورت نہیں ہے کہ ہم ایک اتنے طاقتور آدمی کی کیس کو سنیں جس بھول کے میں بھائی اس سے بڑا آئی اوپننگ کیا ہوگا اب آپ ان اداروں کو ری بلڈ کریں اب کیا دیکھ رہے ہیں وہ پھر اسی آپ نے ٹگر پر چل پڑے ہیں کیسے ہوں گے ری بلڈنگ کے اگر ہم ہم بات کریں ابھی تو ہم جا رہے ہیں الیکشن آنے والے ہیں نفسہ نفسی کے ایک عالم ہمیں نظر آ رہا ہے ملک کے اندر تو ایسے میں ری بلڈنگ کون کرے گا اداروں ری بلڈنگ دیکھیں جو ایک ہسٹری میں اور ہسٹری کا یہ حصول ہے جو سب سے طاقتور ادارہ ہوتا ہے جب کوئی افرد تفریح یا مسئبت آتی ہے یا ملک میں کوئی ایسا پرولم آتا ہے کسی بھی قسم کا تو جو سب سے طاقتور ادار ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ بار ہی ہوتی ہے کہ وہ آگے آ کے اس چیز کو سنبھالے اور اس کو فیر طریقے سے کریکشن کرے آپ کے خیال میں فوج کو آگینے پڑھائے گا یہ سارا ملک میں آپ فوج ہے سبریم کورٹ ہے یہ دیکھیں بھائی ملک کے جب ادارے فنکچن نہیں کر رہے آپ یہ بات کر رہے ہیں مسلملی کی نوم کی حکومت ہے آپ تھانے میں جا کے کوئی اپنا پرچہ کروائیں اگر آپ کسی اور پارٹی کے ہیں وہ کہیں گے جی پہلے ایم پی صاحب کو لاؤ وہ ہمیں فون کریں یا خود ساتھ ہیں پھر پرچہ کریں گے آپ نے انصاف بھی لینا ہے تو آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے اگر ووٹ دیں گے تو انصاف ملے گا برنا نہیں ملے گا کہاں تک آپ وہ قرار کریں گے کہاں تک ججوں کے پاس جائیں گے ہر آدمی پھر کر بھی نہیں سکتا کون ہائی کورٹ میں آئے گا یہ رہنجا صاحب یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ملک کے اندر یہ جو حالات ہیں ہمیں کو ایکسٹرنل ٹریک ہے اور انٹرنل انسٹیبلیٹی اس کے اندر وہ اسلام علیکم میر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اگر شکر ہیں اچھا میر صاحب ایک طرف ہمیں ایکسٹرنل ٹریک ہے امریکن ٹریک ہے انڈیان نیدر سے ٹریک ہمیں دے رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بھی انسٹیبلیٹی ہے کیا آپ کو پاکستان کے اندر ایسی سیاسی قیادت نظر آ رہی ہے جو ان کو میٹ کر سکے ان ٹریک کو میں میں پوچھا فاروڑی کے بات ان کو میٹ کر سکے ہم یہ جو ٹریک سمیں ملکے جا. سوال یہ سوال احسابت کہ بہتر کو نمک کر سکتا ہے سوال یہ اٹھائیں جاتا ہے کیا پاکستان امریک دیکھروز کر سکتا ہے سوال یہ تو اٹھائیں جاتا ہے کیا تک سوال اپر ٹریک کے ساتھ بلکر ایک نیا بلاک سکتا ہے اور جہاں جو اس کی لڑائیاں ہیں جو اس سے پیدا کر رکھی ہیں ایران کے ساتھ اور بہت سے ممالک کے ساتھ تو اس میں کیا اس کو کرے گا ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ اس کو اپنے تعلقات دبانے کے لیے اور بھارت پور سے پاکستان کو تنہا کردے کی پالیسی کو قابل اس کے قابل پیرا ہے لیکن پاکستان دشنی کی پالیسی کو قابل پیرا ہے اور دنیا کی ہر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اس بات کو مانے اور امریکہ میں کیونکہ ٹرم کا بزاج ہوئی جو بوڑی کا بزاج ہے اور اس کی ہر بات مان رہا ہے پیسے سنو تو تو کیا کرے گا جب پاکستان پسرا جاتا ہے پاکستان کے بغیر دیکھئے وہ اگر جنب جو افغانستان میں ہار رہا ہے اس کا تو شاید کوئی جواز پیدا کر لے یہی کہہ دے گا کہ پاکستان نے امالے ساتھ دغاست کیا تھا لیکن اگر اس نے جنب پاکستان میں ہار میں بڑی بزاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر وہ جنب پاکستان میں ہار گیا تو اس کے پاس بہت جواز نہیں ہوگا اچھا میرزو آپ نے یہ نہیں ہے کہ عسکری طور پر وہ ہار جائے جنب ہارتے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس خطے کو لوس کر جائے اور اگر پاکستان کے حوالے سے اس کے جو مفادات میں وہ ختم ہو جائے تو یہ بڑی مشکل ہوگا اس کے لئے آگے بڑھنا لیکن اس پری بیعت نمطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ لڑائی دینے کے بھول میں آ جائے وہ اس پر فار ہے بڑی ساکت ہے مغرب کی تمام جو ممالک ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں ہار بہت اسمورت میں کوشی سے ہی کر دی ہے اور ہمارے اتحابی اس علاقے میں جو بھی ہوں وہ بھی جہی چاہتے ہوں کہ ہم سپل کپل کر کریں اور ہم اس کو افینڈ کرنے کی کوشی سے نہ کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دک جائیں اور اگر کسی یہ دک جائیں کہ امریکہ ہمیں سوچھل کے رکھ جے گا اس کے لئے یہ سکتا تھا بڑا مشکل بات میں نے کہا کہ اصلی پتہ ہے ہمیں نہیں ہے وہ کچھ سلالہ کا باقیہ ایک آت بار کر سکتا ہے اہبہ کا باقیہ بھی ایک آت بار کر سکتا ہے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا اگر اس نے کوئی اصلی مہین کوئی کی تو دوبارہ اس کو ہنانا پڑے گا اس مانوں میں نہیں کہ فوجی طور پر اس کے بعد اس سے سکیٹی کی طور پر بہت ہنانا پڑے گا لیکن اگر پاکستان کے طاعت وہ جس طرح گیج کرتے ہیں تو اس کا اس پورے علاقے میں اس کے مفادات پر بہت بڑی ضرب پڑے گی اور اس کو غالب پرداشت کیا جائے گا بہت شکریہ اگرچہ ان کا وزیر خارجہ بھی اور وزیر دفاع بھی اور پارستان کے ان کا جنرل بھی ایسی بواہر استعمال کر رہے ہیں کہ جیازے گویا پاکستان سے چڑھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں بھی بہت سونس سمجھ کرنا پڑے گا یہ کہتا ہے انہوں نے ایڈونچر کی تو مجھے توقع ہے اس ایڈونچر کی دعا پر ایڈونچر شہر ہماری طرف ہو جائے بہت شکریہ آپ نے صرف ٹیلیفون لائن پر موجود خالد رنجا صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی سوال آپ سے یہی کہ ادارے جو مضبوط کرنے کی بات کی جاری تھی تو اب کیا یہ جو ہمارے جو ہمارے سیاستدان جو ہیں ادارے کو ان اداروں کو مضبوط کون کرے گا ادارے سے جی اس میں فوج آ سکتی ہے عدلی آ سکتی ہے انہوں نے کہا جی کچھ اداروں کو آگے آنا پڑے گا اس سسٹم کو بچانے کے لئے آپ ہم سوال بات فوجی کرتے ہیں ادلی کرتے ہیں ایک اور ادارہ بھی ہے وہ ادارہ سیول سروس تمام دنیا میں حکومت سیول سروس کرتی اور سیول فیس آگے پرٹکل فیس آگے پارلیمان کا ہوتا ہے ہماری اصل پرابلم یہ ہے کہ آر سیول سروس ہیس بکام بری ایک جب آپ بڑی ہم کہتے ہیں فوجی کرتے ہیں اس لیے کہ فوج کے پاس ککون اکیڈ بھی ہے وہ ٹرینل گیاونڈ ہے اور جو بچے وہاں سے ٹرین ہو کر نکلتے ہیں انہیں پوستنگ ٹرانسٹر کے خوف نہیں ہوتا کبھی سنے ہیں کسی لیفٹ اینڈ کو سفارش کراتے ہیں کہ میری پرانچہ پوستنگا کرو اور لکس آر ایک سپائل کی ٹرانسٹر کرے پورا پورا سبائی سمجنے دے گھر پہ جنگی نہیں ابھی ابھی پورا آئی جی پنجاب یہ نہیں لگے ہیں انہوں نے پوستنگ ٹرانسٹر کی اور اس کے بعد ان بیسا پیشر آیا کہ انہیں تین ٹرانسٹر کیوں ہیں اس کو محتل کرنا پڑا سبائی جاتا ہوں پرہاتا بھی ہو اکیڈوی میں میں اکثر با کہتا ہوں کہ ہماری اصل کمدوری جو ہے اٹس ویک اکیڈوی سی ایس بی کیاڈوی کہہ دیں بی پا کہہ دیں سٹاف کالج کہہ دیں جہاں پہ آپ نے ابھی تک میرے اندر بطور جو میں ملازم ہوں میرے اندر آپ نے پوستنگ ٹرانسٹر کا خوف نکالا اچھا اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پاکستان کے اندر اگر دارے کمزور ہے جہاں بہت سارے اور مسائل ہیں تو اس میں ایک بڑا مسئلہ سیول سرویس کی آپ نے بات کی ان کا بھی ایک رول ہے کمزور ہولا ہے سیول سرویس میں تو پھر پولیس کے افسران بھی آگئے گئے سب آتے بھی سب سے پرابلم یہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ افسر ہیں صاحبک افسر ہیں انہیں پوچھ لیں کہ انہیں کتنی دونس ملکی پوسٹنگ ٹرانسٹر ہیں اگر دیکھتا ہوں اگر میں ایک منہ بتاعریف کرتا ہوں اور اگر میں بیٹھے پبلکلی آہ یکٹو سی آبین فیسنگ دو کوٹ لائک 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 آن آفیسر یہ میں نے ان کی جو دیکھی وہاں پر ان کا ان کا استقام دیکھا اور یہ جب تک آپ ان کے تکڑیں کرتے اس وقت تک آپ کسی کام کرتے اچھا ایک تو اس میں میں جاتون رنجا صاحب اس بات کو ہر سا آگے بڑھا لیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو پولٹیکل پریشر ہے ان کے کہنے پر کچھ کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی سیول سروس جو آپ کی لسٹیں آتی ہیں کرپشن کے حوالے سے بات کروں رنجا صاحب تو ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان کا پیسہ جو ہے یہ جو آپ کے بیروکریٹس ہیں ان کے نام پر سیول یعنی باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کرپشن میں بھی ملوث ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر مقدار کے اندر اصل بات یہ ہے where do you start اگر آپ زیبیدارہ کرتے ہوتے تو جو مالی ہے اس کے اچھا پچان یہ ہے کہ وہ سوکی لگنی کارتا رہتا ہے باغ یہ باہر رکھنے والے ہیں باغ باتے ہیں اگر ان کے باغ میں لگنی کی سوکی لگنی آجائے تو یہ کوئی زیبیدار نہیں ہے جب تک آپ پولنگ پروسس ٹھیک نہیں کرے گے پولنگ پروسس سیول سیورس میں پولنگ پروسس عدلیا میں تو اس وقت تک آپ یہ چیز اچھی نہیں کر پائیں نہیں ہوتی لکس اب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر یہ جو بات رانجل صاحب نے کی ہماری سیول سروس بھی اس میں بہت بڑی زمیت آ رہا ہے رانجل صاحب ماشاء اللہ بہت بڑے ہمارے ملک کے وکیل بھی ہیں جاج ہائی گور کے جاج رہے ہیں اور بہت سیاست میں بھی سینٹر رہے ہیں ہمارے اور ان کا تجربہ جو ہے کیونکہ تمام میکنوں کی کارکردگی ان کے سامنے ہوتی ہے اس پر یہ کام کرتے ہیں تو میں نے تو پہلے ارز کی ہے کہ سیول سروس جو ہے اس کا بنیادی فرض ہے وہ وہ کلیپس کر چکی ہے اب اس میں اپنی اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو جاتی سیاستدانوں نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا انہوں نے خود بھی اپنے مقاصد کے لیے وہ خود پوست انکلس کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا نہیں ایک تو ہوتا ہے نا جیسے وہ پولیس انکاؤنٹرز کے اس میں دولوں کا قصور ہے خالی سیاستانوں کو نہیں ہے بیروپیٹس کا بھی ہوتا ہی قصور ہے آپ دیکھیں نا جی آپ کے سامنے مارلڈرون کا واقع ہوا چودہ بندے کو گولیاں لگی دو سو بندہ سو بندہ زخمی ہوا ٹی وی پہ تیلی کاسٹ لائب آ رہا ہے چیف سیکرٹی صاحب دفتر میں بیٹھے ہیں آئی جی صاحب بیٹھے ہیں اور چیف جیسے صاحب بھی بیٹھے ہیں کسی بندے کی یہ جرت ہوئی کہ وہ ایک بندے کو بھیجے جاؤ یار پتہ کرو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون کروار ہے کیوں ہو رہا ہے انیسیسری اس حد تک ڈری ہوئی آپ کی جو سیول سروس ہے وہ اس غریب آدمی کو یا کمزور آدمی کو انصاف نہیں دے سکتی پورے صوبہ میں یہی آلہ کے کچھ صوبہ میں نہیں جی ہر جگہ پہ یہی لوگ جاتے ہیں ہر صوبہ میں ہم لوگ ہی جاتے ہیں ہم ٹرانسفریبل ہیں ہر صوبہ میں ہم لوگ ہی جاتے ہیں باقی جو مطاعت ہوتے ہیں وہ پھر آپ نے دیتے ہیں پی ٹی آئی والے تو دعویٰ دعویٰ کریں آپ کی جماعت والے کہ انہوں نے اپنے صوبے میں پولیس کو کاپی انڈیپنڈنٹ کر دیا دیکھیں جی وہ صوبہ جو خیبر پکتونخواہ ہے یہ بات آپ بلکل اس کی ایک اپی سیشن ہے کہ وہاں پہ جو پنجاب میں کبھاتے ہیں جھوٹے پرچوں کی سیاستدان جو منپلیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں تھانوں میں اور تھانے کو مسیوز کر کے وہ ووٹ لیتے ہیں یہ خیبر پکتونخواہ میں نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے وہاں پہ آپ کسی کو ڈرات کے ووٹ نہیں جائے سکتے لکسیم یہ دعویٰ ہے کہ واقعی پریکٹیکل ایسا ہے نہیں نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے میں ملہب پہ پولیس افیسرو میں غلط بات نہیں کروں گا یہ جو ایک بات اچھی ہے آپ ملہب وہاں دیکھ سکتے ہیں ملہب وہاں پہ کچھ کلچر کا بھی ہے پتھان کلچر ایک انڈیپنڈنٹ کلچر ہے وہ کسی کے اگر غریب کے باپ کو بھی آپ بستی کروائیں گے تو وہ آپ کو شام کو گولی مار دیں گا پنجابی بزدر قوم ہے ملہب ہے جس ہو جاتی ہے یہ یونینسٹ منٹیلٹی کہہ لیں بڑے سے بنا کے رکھنا چھوٹے کو ڈرہا کے رکھنا اور اپنا کام چلانا تو یہ شاید کلچر بھی ہے لیکن لکس اب بڑی بادل قوم ہے یہ پنجابی بھی اور ملکی جو تقسیم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو فسادات ہوئے وہ پنجاب کے علاقے میں ہوئے منارے پاکستان کھڑا ہے جو جہاں پہ وہاں قراردادے پاکستان ہوئی اس ملکی تقسیم کے لکس اب انفرادی ب بات کر رہے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں انفرامی کے حد تک سویل سویلس کے حد تک پولیس کی کارکتگی کے حد تک ایک ہر صوبے کا اپنا کلچر ہے نا جی ملکی یہ ایک جو چیز ہے وہاں پہ یہ پنجاب میں نہیں ہے اگر پنجاب میں یہ ہو جائے تو الیکشن میں تقسیم نہیں ہے ناظرین آپ بیگ لیتے ہیں جو مزید کے بعد واپس آؤں گا مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے اگر پنجاب میں ایک ناظرین اچھا رانجی صاحب تھوڑا سب میں اچھا رہا ہوں کہ امریکن پرسپشن کے حوالے سے بھی جو یہاں پہ اپ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور ان کا جو پاکستان کے حوالے سے ہے اور تھوڑا انڈیان میں پریشن اس پہ ہی تھوڑی سی بات کر لیں آپ ایک سینئر سینسر دان ہے ایکس فیڈل مشہ بھی رہے ہیں آپ کو یہ کتنے ریال تھریٹ سے نظر آ رہے ہیں میرے خیال ہے یہ ریالی تنجیبل تھریٹ ہے اور اس لیے کہ جو ایجنٹ ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے استعمال کریں یہ تاکہ میں اپنا اپنا اپنے اچھیو کر سکتے ہیں امریکہ ہی تھی خواہش نہیں کرتا ہوں ایجنٹ کریں جی مندز حکم کو رہا ہے میں ٹھیک کر دینا چاہیے آپ مجھے بتائیں تو پہلے ہم لوگ مشکل میں تھے آن ایسٹرن بارڈر ہماری ویسٹرن بارڈر پورس تھی کہ کیونکہ وہاں پختون ڈامننس تھی ہم تھوڑے آپ کو تحفظ کرتے ہیں اب آپ ڈامننس آف انڈیا اگوانستان اب آپ کی ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر دونوں ہی ہمارے لیے خطرہ ہیں خطرہ ہیں اور جب چاہے ہندوستان اپنے مفاد کے لیے آپ کو کھڑے لگا سکتا ہے اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے ماضی میں کچھ اٹیکس ہوئے ہیں اگوانستان کی طرف سے یا انڈیا کی طرف سے کیونکہ یہاں تو سرجیکل سٹائک تک کی انڈیا نے دعویٰ کیا تھا تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے میں انڈیا کیونکہ ہمارے پاس ہم بھی اٹومک پاور ہے انڈیا والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ رسپانس بل نہیں ہے کہ یہ تو تھاک تھا نہیں ہوئی ان سے مار کر جائے تو میرا خیال ہے ایک تھرٹ ان کو یور ہے کہ اٹومک پاور اگر چھیڑیں گے تو اٹ کن تنورج انٹو اٹومک بار ٹھیک ہو گیا یہ خوف ہے کہ یہ جو ہم روز کہتے ہیں کہ یہ خرموزہ رکھا ہوا ہے کوئی ہم نے دکھانے نہیں رکھا ہوا اچھا جب انڈیا سے ہمارے مسائل تھے تو ہم ایک اور ایک دور تھا کہ بلکل امریکہ کی چھتری کے نیچے رہے ہیں اب جب امریکہ کی طرف سے تھرٹ آئے ہیں تو ہم چائنیز اور رشیان چھتری کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارا یہ ہے کہ جی وہ آ جائیں گے تو پینسٹ کی جب جنگ ہوئی تو امریکنس وہ نہیں آئے دعویٰ کرتے رہے اور قطر کی جنگ میں بھی وہ نہیں آئے ملک مارا دو ٹکڑے ہو گئے اور اگر امریکہ کے ساتھ ہمارے کچھ مسائل بڑھتے ہیں انڈیا تو چائنہ اور رشیہ آپ کی ملت کو آئیں گے امریکہ کے ساتھ آپ کے مسائل کیا ہے آپ کے مسائل ہیں قرضے کی آپ کے مسائل ہیں جو آپ نے ان سے سرمایہ لیا ہوا ہے اس کو واپس ہو سکتا ہے دباؤ ڈال سکتے ہیں دوسری بات ہے ہیتنے آپ کی ہماری سٹنگھ ہماری فوج ہے نا ان کے تمام ٹن ٹوئیز کے سپیر پارٹس امریکہ سے آتے ہیں دیکھن سکویزی آپ ایف سترہ کی بات کرتے ہیں اگر وہ آپ کے سپیر پارٹس نہ دے they will get grounded overnight نہیں لیکن میں نے کچھ ہمارے جو ڈیفینس کے انیلیسٹ ہیں یا بڑے فوج کے اندر جیسی نیر پوستوں پر انہوں نے کہا ہمارا جہاز سارے سارے چینیز ٹکنالوجی ہم نے رکھلی ہوئی ہے ساری کی ساری اور شاید امریکہ کے اوپر ہماری اب اترین انڈیپینڈس نہیں ہے یا تو آپ کہہ دے کہ ہم نے سکرپ کر دیا ہے وہ الہیدہ بات ہے ابھی اپنے استعمال کر رہے ہیں آپ کی ضرورت میں ہیں ٹھیک ہے آپ چائنیز ہیفٹ ہو رہے ہیں کل تک تو آپ کہہ رہے ہیں جو ریشن ٹکنالوجی ہائی کسی کام کی نہیں ہم نے اس لئے مارک بیائے تھے پانچ تیارے پانچ تیارے ہندوستان کے تین مرد میں چونکہ وہ روس ساتھ کے تھے وہ تیارے ہم سے ماتھے تھے تو آج تک ہم کنڈم کرتے رہے ہیں کہ جو ٹکنالوجی وار ٹکنالوجی جو ہے روس کی اتنی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لکھ سب اگر میں انڈیپینڈس فیننیشل انڈیپینڈس کی بات کروں امریکہ کے اوپر تو تقریباً کوئی بیس ارب ڈالر کی ہماری ٹریڈ ہے ایکسپورٹ سے جسے ہمیں پیسے آتے ہیں کوئی بیس ارب ڈالر آپ لگا لیں آپ کی ریمیٹنسز آتے ہیں اور کچھ اور پوائنٹ دس بلین روپیز آپ ڈال لیں تو یہ کوئی فورٹی سیمن فورٹی ایٹھ بلین ہے جو آپ کی ساری انکم میں سال ہوتی ہے ساری اچھا اس میں امریکن رول تقریباً آٹھ سو نو سو بلین ڈالر ہے تو اتنا فرق نہیں ہے بہمیں بڑھتا اگر ہم چائنہ سے بڑھا لیں سینٹرل ایشیا سے بڑھا لیں تو اکنومکلی تو ہمارے وہ عام ٹویسٹ نہیں کر سکتا تو کیا موقع نہیں آ گیا کہ ہم تھوڑا سا بھی اس امریکہ کے اثر سے نکلیں اور نئی جو اپرچونٹیز ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہم اس پر کام کریں دیکھیں دنیا میں ملکوں پر پرولمز آتے ہیں اب سامنے ایران پر ہم سے زیادہ پریشر تھا دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ملک اپنی تمام جو صلاحیتیں ہیں اس کو بروعکار لاکے ان پرولمز سے نکلتا ہے ہمارا پرولم یہ نہیں ہے کہ پرولم کیوں آیا ہمارا پرولم یہ ہے کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ منتشر ہیں ان کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے وہ فورس نہیں ہے دیکھیں نا ہم نے چار سال اپنا فارم میرسٹر نہیں لگایا اس کا مجھے ایک لاجک بتا دیں دیکھیں میاں نواز شریف فارم افیس کے ایکسپارٹ نہیں تھے پاکستان کے پرائیم میسٹر تھے پرائیم میسٹر صاحب کو بڑے کام ہوتے ہیں اور جس ملک میں فارم پالیسی کو آپ اتنا ملک میں ناؤن سیریس لیتے ہیں آپ یہ مسئلے کوئی بات نہیں گزر جائے گی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اتنا ان کو پریشرائز کیا درنور کی شکل میں کہ جو فارن پالیسی تھی جو انڈیا کے ویزا ویز اینڈیا اور ویزا ویز امریکہ وہ خود اپنے آت میں لے لی اس لیے وہاں کے جتنے دورے تھے وہ کرنے تو آپ کے فارم میرسٹر کو چاہیے تھے لیکن آرمی چیف اور باقی جو لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے وہ کرتے رہے اور وہ بھی ان کے ساتھ آکے ملتے رہے یہ جو آپ کی سباہی حکومت ہے سب سے بڑی حکومت سباہی ہے اس میں کس منسٹر کے پاس اپنے ہی اب چوبے کی اختیارات کسی ایک عبر اب دیکھنا ہی بات آگی نا اداروں کو انٹینشنلی آپ نے تباہ کیا اب دیکھنا ادار سے بات چیز منسٹر خود کرتا ہے اب ملتان کی میٹرو کا دو سو عرب کا آپ کے پاس آ گیا دو سو عرب دو عرب کا اب مجھے بتائیں یہ کہ بھائی ایک چیز منسٹر جو ہے جو کیابنٹ سے نہیں پوچھتا جو اپنی اسمبلی سے نہیں پوچھتا وہ پورے پجاب کے بجل کو اکیلہ ایک آدمی یوریلائز کرتا ہے اپنی ملزی کے مطابق بھائی یہ اس طرح ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا یہ تو ایک عمر بھی نہیں کرتا ایک عمر بھی شورا کے پاس جاتا ہے اپنی کیابنٹ کے پاس جاتا ہے اسے مشوہ لیتا ہے ہم میں پرولم جو ہے امریکہ کا بہت بڑا پرولم ہے امریکہ بہت بڑا ملک ہے دنیا کا سوپر پار ہے ہمیں اس کو سیریس نہیں سیریس لینا چاہیے لیکن ہم اپنی اگر صلاحیتوں کو بروعی کار لائیں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ری بل کریں تو یہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی سب آپ کے پاس کیا پرپوزلز ہیں یا سیجیشنز ہیں کیا ہونے چاہیے امریکہ سبتوں کے اصل مسئلہ ہمارے رویوں کا ہے کوئی یوں کیجئے کہ مجھے پڑھائیں کہ میں خوش آمد کیسے چھوڑ دوں اگر میں خوش آمد چھوڑ دوں تو ہمارے ملک کی جو ساخت یہ راستہ بنے جائے گی یہ تو ہو گیا لانگ ٹرم پولیسی میں شورٹ ٹرم پولیسی میں اوبری رہا جیسے انہوں کی ہی داروں کا می Boom جیسے پوری وہ واپこれは میں آمد ٹرم پولیسی میں تجھوڑ کرو کرکا کہ میں آپ کروں کے کازی gutesaflu گانا ہوں رہاںitates میں ہمتے ہیں میں وہ شرے گگو میں ترمیس کی imply جاتے ہیں میں میں سے کوئے جاتے ہیں کم سے کام یہ کہنا شروع کر لے اور اس طرح وہ م tactile سے womζے ملید whirlجائے گیا استرمیاد اگر پولیسی شاہر بہترین جو وکیل تھا وہ مشرف تھا ہم تو صرف سعودے کی بات کرتے ہیں لوگ کے بات کرتے ہیں اور کاروبار کی بات کرتے ہیں تو ابھی کون سی پولیٹیکل پارٹی پھر اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتی ہے دیکھیں جی پولیٹیکل پارٹی ساری کا فرض ہے پولیٹیکل پارٹی کا مقصد ہی ہے ناظرین یہی بات ہے کہ پاکستان کو باقی ریال تھرٹس کرنا ہے لیکن پاکستان کے اندر انٹرنل ہمیں وہ جو سٹنٹ چاہیے وہ ملے گی یونٹی کے ساتھ اور بڑی دانشمندی کے ساتھ وہ بہت لیک کر رہی ہے وہ کیسے ہوگی آنے والا وقت بدایا گا اس دعا کے صدق اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اپنے میز بان احسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ